بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کومرس بیڈیولپرز میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شاہ زیبہ شفاق لاس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ می ٹو لسٹنگ کیا ہوتا ہے اس میں میں نے آپ کو می ٹو لسٹنگ کے ریگارڈنگ تمام تر انفرمیشن بتائی تھی اور آپ کو ایک لسٹ کے ساتھ می ٹو کر کے بھی دکھایا تھا اگر ابھی تک آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا وہ پرائی بیٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا کورس بلکل سٹارٹ سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو پر پیلیس کا لنک مل جائے گا آپ جا کے کورس کو سٹارٹ سے دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں ہمارے آج کے لیکچر کی طرف لیکچر نمبر ٹونٹی فور ہے ہمارا ایمازون ہوتسل کورس کا آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شپمنٹ پلین کیا ہوتا ہے لیکن پہلی چیز آپ اپنے مائنڈ میں یہ کلیر کر لیں کہ ہم شپمنٹ پلین کب تیار کرتے ہیں جب بھی آپ اپنی پروڈکٹ ایمازون کی انوینٹری میں بھیجوا رہے ہوتے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہمیں شپمنٹ پلین تیار کرنا ہوتا ہے چاہیے آپ پرائیوٹ لیبل کر رہے ہیں چاہیے آپ ہوتسل کر رہے ہیں دونوں صورتوں میں جب بھی آپ ایف بی اے موڈل میں کام کر رہے ہیں مطلب کہ آپ نے اپنی انوینٹری ایمازون کے پاس بھیجوانی ہے آپ فلفلمنٹ بائی ایمازون کے موڈل میں ورک کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے شپمنٹ پلین تیار کرنا ہوگا ٹھیک ہے جب تک آپ شپمنٹ پلین تیار نہیں کریں گے ایمازون آپ کی پروڈکٹ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اپنی انوینٹری کے اندر ٹھیک ہے تو ایمازون کی انوینٹری میں اپنی پروڈ بھیجوانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایک شپمنٹ پلین ضرور تیار کریں ٹھیک ہے فرس ٹھیک جو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ شپمنٹ پلین کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈویجوال اور کیس پیک پروڈکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے تیسے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شپمنٹ پلین تیار کرنے کے لیے آپ کے پاس کون کونسی انفرمیشن ہونا ضروری ہے اور لاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آئیٹون لیبل اور بوکس لیبل کیا ہوتے ہیں فرس ٹھیک ہے شپمنٹ پلین کیا ہوتا ہے شپمنٹ پلین بیسیکلی ایمازون کے لیے ہم انفرمیشن کنوے کرتے ہیں ہم ایمازون کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ پروڈکٹ ہے اس کی یہ کونٹیٹی ہے اس پروڈکٹ کی یہ ڈیٹیلز ہیں اس کا ویٹ اس کی ڈیمینشنز ہم نے پروڈکٹ کے ریکارڈنگ ایمازون کو بتانی ہوتی ہے ہم ایمازون کو بتاتے ہیں کہ ہم کس میتھڈ کے درور آپ کے لیے شپمنٹ کر رہے ہیں کوڈیر کون سا ہم یوز کر رہے ہیں ہر چیز ہم ایمازون کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں then ایمازون ہمیں آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل اس شپمنٹ پلین کے ریگارڈنگ پرنٹ کر کے دیتا ہے جو ہم اپنی پروڈکٹ کے اوپر پیسٹ کر کے اس پروڈکٹ کو ایمازون کے طرف ڈیلیور کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا شپمنٹ پلین کے اندر کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہوتی بیسیکلی جب آپ ایمازون سیلر سینٹرل پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ شپمنٹ پلین ایزیلی تیار کر سکتے ہیں نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ شپمنٹ پلین آپ کس طرح سے تیار کرتے ہیں ابھی آپ صرف اس کے انفرمیشن لے لیں شپمنٹ پلین تیار کرنے کے لیے آپ کو ایمازون سیلر سینٹرل پہ جانا پڑتا ہے وہاں پر جا کر آپ کی جو لسٹ ہے جو آپ نے لسٹ کی ہوئی ہے اس پروڈٹ کو آپ سینٹ کر سکتے ہیں ریپلینش انوینٹری ایمازون کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی پروڈٹ کی ساری کسائی ڈیٹیلز ادھر فیل اپ کریں گے اس میں پروڈٹ کی ڈیمینشنز ہوں گی ویٹ ہوگا پروڈٹ کی فیزیکل ڈیٹیلز ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایمازون آپ سے پوچھے گا کہ آپ شپ کس طریقے سے کر رہے ہیں کوڈیئر کون سا یوز کر رہے ہیں سب ڈیٹیلز فیل اپ کرنے کے بعد لاسٹ میں ایمازون آپ کو آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل دے دے گا جب آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل آپ کے پاس آ جائیں آپ نے وہ پروڈٹ کے اوپر پیسٹ کر کے اس پروڈٹ کو ایمازون کی طرف شپ کروا دینا تو آپ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں پرائیوٹ لیبل اور ہولسل میں فرق ہوتا ہے یہ میں شروع سے آپ کو بتاتا ہوا رہا ہوں ہر ایک ایک سٹیپ میں فرق آ رہا ہے دونوں کی اندر پرائیوٹ لیبل میں کیا تھا کہ جس بندے سے آپ پروڈٹ کھرید رہے تھے وہی بندہ ڈیریکٹ ایمازون تک اس کی شپمنٹ کروا رہا تھا یا پھر آپ کسی فریر فورڈر کو ہائر کر رہے تھے وہ فریر فورڈر ڈیریکٹ ایمازون تک شپمنٹ کروا رہا تھا درمیان میں آپ کو پروڈکٹ ریسیو کر کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن ہولسل میں کیا ہوتا ہے کہ برینڈ کبھی بھی شپمنٹ خود نہیں کرتا ایمازون تک برینڈ سے پہلے آپ کو پروڈکٹ خود اپنے پاس منگوانی پڑتی ہے یا پھر آپ اپنے کلائنٹ کے پاس پروڈکٹ بیجیں گے دو تین لیکچر پہلے میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اوورسیز کلائنٹ اور لوکل کلائنٹ تو وہی چیز آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی پروڈکٹ اپنی کلائنٹ کے پاس بھی جواتے ہیں اس کے بعد شپمنٹ پلین تیار ہوتا ہے دین آپ کو آئیٹم لیبلز اور بوکس لیبل ملتے ہیں پھر ان لیبلز کو آپ نے اس پروڈکٹ کے اوپر پیسٹ کروا کر خود سے اس پروڈکٹ کو ایمازون تک ڈیلیور کرنے ٹھیک ہو گیا تو پروڈکٹ لیبل میں یہ تھا کہ اس میں جو سیلر تھا جس سے آپ پروڈکٹ خرید رہے تھے جو سپلائر تھا آپ کالی بابا کا وہی پروڈکٹ کی شپمنٹ کر رہا تھا یا پھر آپ کسی فریر فورڈر کو ہائر کر رہے تھے چائنہ سے وہ آپ کو شپمنٹ کر کے دے رہا تھا درمیان میں آپ انولف نہیں ہو رہے تھے لیکن ہول سیل میں آپ کو انولف ہونا پڑتا ہے یا تو آپ انولف ہوں گے اگر آپ خود کلائنٹ ہیں یا پھر آپ جس کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ بندہ انولف ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر وہ انولف نہیں ہو سکتا تو آپ کو پھر سروس ہائر کرنی پڑتی ہے فیس بک سے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے لیے یہ ایٹم لیبل بوکس لیبل اور شپمنٹ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو ہم ڈسکس ڈیٹیل میں کر چکے ہیں کہ اسے کس طریقے سے ہم ہائر کرتے ہیں کیا اس آپ کتاب ہوتا ہے تو بیسیکلی ہول سیل کے اندر جب آپ شپمنٹ پلان تیار کریں گے تو آپ کو ایمازون کی طرف سے آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل ملیں گے وہ آئیٹم لیبل اور بوکس لیبل آپ نے لاکر اپنی پروڈٹ کے اوپر لگانے اور اس پروڈٹ کو ایمازون کی طرف شپ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں انڈیویجول پیک پروڈٹ اور کیس پیک پروڈٹ میں کیا فرق ہوتا ہے انڈیویجول پیک پروڈٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پروڈٹ ہے اس میں مختلف ویرییشنز ہیں لیکن وہ ایک ہی ڈبے کے اندر آپ نے پیک کی ہوئی ہے اگر تو آپ کی پروڈٹ کے اندر ویرییشنز آ رہی ہیں کلر کی یا سائز کی اور ان کو آپ نے سیم ہی بڑے بوکس کے اندر پیک کیا تو آپ موف کریں گے انڈیویجول پیک پروڈٹ کے اندر اگر تو آپ کی پروڈٹ بلکل سیم ہے اس میں کوئی ویرییشن نہیں ہے چاہے وہ ایک ڈبے میں پیک ہے چاہے وہ مختلف ڈبوں میں پیک ہے دین آپ موف کریں گے کیس پیک پروڈٹ کے ساتھ اگر ویرییشنز ہیں تو آپ انڈیویجول پیک پروڈٹ میں جائیں گے اگر ویرییشنز نہیں ہیں تو آپ کیس پیک پروڈٹ میں جائیں گے ٹھیک ہے تھرڈ تنگ ہے کہ shipment plan تیار کرتے ہوئے آپ کے پاس کون کون سی information ہونا ضروری ہے first thing کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا shipment کا address کیا ہے amazon کی inventory کا address بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ جس جگہ سے ship کر رہے ہیں اس جگہ کا address کیا ہے next thing کہ product کا weight کتنے ہے actual weight آپ نے بتانا ہے ایک piece کا بھی اور ساتھ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس پورے box کا کیا weight ہوگا third thing آپ نے بتانا ہے کہ product کی dimensions کی ہیں product کی height اس کی length اور اس کی width کتنی ہیں then آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی number of products کتنے ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے number of boxes small boxes کتنے ہیں بڑے box کتنے ہیں وہ ساری details آپ بتائیں گے اس کے بعد number of product in each box ہر box کے اندر آپ کی کتنے کتنے products pack ہیں یہ بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے then آپ بتاتے ہیں کہ ہر box کا weight کتنا ہے اور last میں آپ نے ہر ایک box کی dimension بتانا ہی ہوتی ہے تو یہ ساری کے ساری details جب آپ packing complete کر لیتے ہیں اس point پر آپ shipment plan تیار کریں گے اور آپ وہ چیزیں ساری اس shipment plan کے اندر fill up کریں گے then کیا ہوتا ہے کہ جب آپ shipment plan تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو item label اور box label مل جاتے ہیں item label کیا ہوتا ہے جب آپ shipment plan تیار کرتے ہیں تو amazon آپ کو item label دیتا ہے ان کی quantity آپ کی product کی quantity کے اوپر depend کر دیا ہے مثال کے طور پر میری پچاس piece جو ہیں وہ میں ship کروا رہا ہوں تو مجھے amazon کے طرف سے پچاس item label مل جائیں گے وہ ایک ایک item label لاکر میں ایک ایک individual product کے اوپر paste کر دوں گا ٹھیک ہو گیا item label کو ہم ہر product کے اوپر الگ الگ سے paste کرتے ہیں box label کیا ہوتا ہے کہ وہ پورے box کے اوپر ایک label لگتا ہے item label جو ہوتا ہے وہ ہر ایک ایک product کے اوپر الگ الگ سے ہم paste کرتے ہوتے ہیں اور next ہوتا ہے کہ box label کیا ہوتا ہے box label کے اوپر آپ کی ساری کسائی details mention ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کہاں سے ship کر رہے ہیں کس کی طرف ship کر رہے ہیں اندر box کے اندر کتنی product spec ہے box کا weight dimensions کتنی ہے product کی weight dimensions کتنی ہے seller کا name کے each and everything box label کے اوپر mention ہوگی اور وہ box label آپ کو ملتا ہے boxes کی quantity کے حساب سے اگر تو میری پچاس item تھی for example تو مجھے پچاس item label مل گئے اب وہ پچاس item اگر میں نے پانچ label میں پیک کی ہوئی ہیں پانچ میرے main boxes ہیں تو مجھے پانچ box label Amazon کی طرف سے مل جائیں گے اگر وہ پچاس item میں نے ایک box میں پیک کی ہیں تو مجھے ایک box label Amazon کی طرف سے ملے گا یہ totally depend کرتا ہے کہ میری کون سی product ہے اسے میں کس طریقے سے پیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے جب آپ shipment تیار کریں گے تو Amazon آپ کو item label بھی دے گا اور box label بھی دے گا آپ نے اس کو اس کے حساب سے اپنی product اور box کے اوپر لاکر paste کرنا ہوتا ہے اور دین آپ اس کی shipment کرتے ہیں Amazon کی طرف آپ کے مائن میں کوئی بھی question shipment کو لے کر تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے contact کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے facebook یا instagram دونوں طریقوں سے contact بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے nice section میں ملاقات ہوتی ہے تب تک آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ